یہ تو کھوکلے ڈھول ہیں جن کی آواز بھی پھٹا ہوا کھوکلہ ڈھول جس کی آواز بھی نہیں لوگ سر میں آتی جناب سپیکر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ اٹرنسیس کی وجہ سے پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ ملک میں تو کسی قسم کا نہ آئین ہے نہ قانون ہے نہ کسی قسم کی رول آف لو ہے اور وہاں پہ یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ پچاس سال میں سب سے کم سرمایہ کاریہ ہوئی تو وہ ان کے دور میں ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رول آف لو نہیں ہے ایسے بے ڈھنگے منسٹر جس طرح ایسا نقبالہ یہ اٹھ کے بات کرتے ہیں اپنے وقت اپنے آپ کو ارستو سمجھتے ہیں جناب سپیکر یہ یہاں پہ تھریٹن کر رہے ہیں جوڈیشری کو ہم لوگ ان چیزوں کو شدید الفاظ میں کنڈم کرتے ہیں تکلیف ان کو یہ ہے اصلی دختی رگ میں آپ بتاتا ہوں کیا ہے جناب سپیکر اصلی دختی رگ یہ ہے کہ یہ چین کا دورہ کر کے گئے بڑا لمبا چوڑا ڈیلیگیشن ادھر جا کے جناب والا علی محمد خان صاحب نے دیکھا ہوگا ٹی وی پہ ڈوگر صاحب نے سارے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا ادھر جناب سپیکر وہ اتر رہے ہیں تو ماشاءاللہ ایک یہاں پہ وزیر صاحب ان کی داڑی ان کی وہ جا کے ان کی ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہے ہیں پر جو سامنے ان کو جناب ریسیف کرنے والا شخص آئے ہوا تھا وہ ڈیپیوٹی میر تھا شہر کا ڈیپیوٹی میر تھا اس شہر کا وہ آپ کا بلکل وہ جناب اس کا عام فہم زبان میں ہم لوگ کہیں کہ آپ کا اس شہر کا آپ کا جناب نائب ناظم ایک ملک کے وزیر عظم کو ریسیف کرنے آئے ہیں تو پھر ان کو تصاویر دکھائی گئی ہوں گی کہ ایک تھا شہر جس کا نام ہے وزیر عظم عمران خان جب وہ چین آتا تھا تو دنیا اور لوگ اس کیلئے وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے اور لیڈرشپ اس کو ریسیف کرتی تھی اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور وائس پریزیڈنٹ سارے ان کے ملٹری کے لوگ ان سے ملاقاتوں کے لیے وہاں پہ لائن ان کی لگی ہوتی اور انویسٹرز وہاں پہ آئے ہوتے تھے ظاہری بات ہے جناب سپیکر دھچکا تو لگا ہوگا وہ جلن وہ جلسی تو ہوگی جس کی وجہ سے یہ لوگ ابھی اٹھ اٹھ کے لگتے ہیں اور اس طرح پر ڈھونگے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جن کا نہ سر ہے اور نہ پیر جناب سپیکر کیر ٹیکر وزیر خزانہ تھی ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ ان کا بھی ایک شروع شروع میں آپ کو یاد ہوگا سٹیٹمنٹ آیا تھا میرے ساتھ کام کیے انہوں نے بڑی بہتری تھرو پروفیشنل پہلے ڈیپیٹی گورنر تھی پھر سٹیٹ بینک کی گورنر رہی بورڈز پہ رہی ہیں اور پھر فائننس منسٹر رہی ہیں ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ نے شروع میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کاش میں نے یہ فائننس منسٹر کی پورٹفولیو میں نے ایکسیپٹ ہی نہ کی ہوتا یہاں پہ جناب والا میرے خالے وزیر خزانہ جناب سینیٹر اور انزیب خان صاحب کو انہوں نے بڑے سبز باغ دکھائے ہوں گے فرس کلاس ہائی رینکنگ افیشل حبیب بینک کے سارا کو چھوڑ کے انہوں نے کہا ہوگا کہ جی عساق دار جو ہوگا اس کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی اگلوں نے کہا ہوگا جو سلاسی ہوتے ہیں بیچ میں انہوں نے کہا ہو جی بالکل نہیں ہوگا فلانہ نہیں ہوگا پر اور انزیب خان صاحب کو کیا معلوم کہ ان کا ان کا جو وہ کہتے ہیں پنجابی میں واہ پہنا واہ ان کا جو پہ یا ان کا وہ کیا اردو اس کی کیا ہوگی ان کا جو واسطہ پڑھے جو واسطہ پڑھے وہ بڑے چکری لوگوں کے ساتھ پڑھے ان کے ساتھ چکمہ کر گئے ان کو لے آئے سیٹ پہ بٹھا دیا پھر اس سیٹ کو بیچ میں سے انہوں نے آرہ مارنا شروع کر دیا اور پھر جنابے والا یہاں پہ آپ دیکھیں مزے کی بات جنابے سپیکر کہ اچانک انیس جون دوہزار چوبیس کو صبح میں اخبار میں نے کھولی اور میں نے دیکھا کہ پی ایم ریمووز اورنزیب فروم ایکنیک چیئرمنشپ لو جی یہ ایک ادر سے ڈڈوز آ گیا یہ ایک ادر سے بوم پھٹا اورنزیب خان صاحب کو تو میرا خیال ہے ان کا دل جو ہے وہ کہتے ہیں جی ایک مست ایف سنک وہ تو ڈوب گیا ہوگا ایک نیکی چیئرمن جو ہے وہ وزیراعظم لے گیا اور ساتھ جو پیرلل میں آیا اس کا ونگ مین گھومتے گھماتے ادھر ادھر سے شوٹ انٹری اس نے سٹیج پینٹری ماری اس کا نام ہے جناب سینیٹر اسحاگڈار کیا بات ہے فیملی کنسرن فیملی بزنس پرائیویٹ لیمیٹڈ سمدھی صاحب آئے جناب پیرشوٹ کے ذریعے اوپر سے چلانگ لگائی پیرشوٹ اپنا ریلیس کیا اور درام کر کے آکے ان کی کرسی پہ کے آوجے اور سائیڈ پہ کر دیا یہ اصلی سٹوری ہے جناب سپیکر اور اورنزیب خان صاحب ابھی مسکراب ہی رہے اور کہہ رہے ہوں گے یار عمریوب سے بعد میں میں بات کروں گا کہ بھائی بات تو تم نے ٹھیک کی ہے دل میرا تمہارے ساتھ سی دڑک رہے ہیں اور باقی لوگ اور با کہ جی یہ جو یہ جو پرامے آپ کو یاد ہے جناب سپیکر وہ سکائل ایب ہوتی تھی وہ اوپر گھمتی تھی پھر ہم لوگ جب چھوٹے تھے ہم لوگ سنتے تھے جی سکائل ایب آ رہی ہے سکائل ایب ہو رہی ہے آخر کار وہ سکائل ایب آ کے درام کر کے گئی یہ وہی سکائل ایب ہے وہ کھٹارا سکائل ایب جو ہے اس کا نام ہے ساغڈار وہ آنکے ان کو لگی ہے جنابے سپیکر یہاں پہ یہ میں کہتا چلوں کہ یہ اورنزیب خان صاحب کا واسطہ ابھی جن لوگ ساتھ پڑا ہوئے ان کی بیوگرفی دیکھیں تو ایک سے ایک ماشاءاللہ معناز گھنڈا ایک سے ایک ماشاءاللہ انہوں نے وہ مٹھی چھوری کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو زبا کیا ہوا ہے کون کو زبا کیا ہوا ہے اور پیسے جو ہیں وہ یہاں سے لے کے گئے ہیں یہ میں گھنڈے کا لفظ جو ہے نا ایک سپنچ کر رہا ہوں کونسا سر گھنڈے کا گھنڈا گھنڈا اچھی بات نہیں ہے سر وہ کونسے گھنڈے ہو سکتے سر کوئی نہ کوئی ایک سپنچ کر دیا میں نے نہیں سر یہ آپ کنٹینیو کیا جناب سپیکر ایک سپنچ یا گھنڈے سر ہو سکتے ہیں کوئی ہوں گے آپ کے گوالمنڈی سے آئے ہوں گے کسی اور جگہ سے آئے ہوں گے وہ ضروری نہیں ہے یہاں پہ ہیں اس کا مطلب ہے آپ سر آپ فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ ان کے اندر ہیں وہ گھنڈے یہ سر چلی آپ آپ سر جناب سپیکر آپ ایک سپنچ کرتے ہیں تو آپ ایک سپنچ کرتے ہیں تو میں ان کو گلو بٹ کہتا ہوں گلو بٹ چوئے ہیں جناب سپیکر یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ یہ بجٹ جو ہے یہ ایک الیگل ڈاکیمنٹ یہاں پہ پیش کیا گیا ہے ان کی وجوہات بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ الیگل اور عوام دشمند بجٹ کیوں ہے یہاں پہ جس وقت فائننس منسٹر اٹھے اپنی تقریر کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا جناب سپیکر الحمدلہ تین بجٹ بنا کے اس ہاؤس میں میں پیش کر چکا ہوں دوزار دو سے میں آ رہا ہوں دوزار دو سے میں ہاؤس میں آ رہا ہوں جناب سپیکر اور جس وقت بجٹ پریزنٹ ہوتا ہے سب سے پہلی چیزیں یہ ہوتی ہیں کے بجٹ ڈاکمیشن ڈاکمینٹیشن ایک پورا پر لندہ آپ کے پاس پی ایس ڈی پی کا آپ کے پاس کرنٹ ایکسپینڈیچرز کا